کہا جا رہا ہے کہ انجو نے پاکستان میں نصر اللہ سے سادھی کر لی ہے اس بابت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے انجو کے ماما روسنلال ورمہ موجود ہے سیدھے ہمیں ان سے باتچیت کرتے ہیں یہ بتائیے جس طریقے سے خبریں آ رہے ہیں خاص طور سے پاکستانی میڈیا میں پری ویڈنگ سوٹ اور جو تمام جو تصویریں آ رہی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ کے بھانجی انجو نے پاکستان کے نصر اللہ سے سادھی کر لی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ جی یہ میڈیا کے تروں یہ نیوز کے تروں ہم نے بھی دیکھا کہ انجو نے وہاں پاکستان میں سادھی کی ہے اس سے پہلے جو چرچہ تھی میڈیا میں کہ انجو بیباری سے جیپور کے راستے سر ہو کر پاکستان گئی ہے تو اتنا کوئی خاص نہیں تھا لیکن بعد میں نیوز کے دوارہ ہم نے بھی دیکھا کہ اس نے پاکستان میں سادھی کی ہے تو بہت ہی سرمنات بات ہے بہت ہی سرمینگی والی بات ہے اور ہندوستان کے لیے بہت ہی سرمکی بات ہے آپ نے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی انجو کو کیونکہ وہ آن لائن بھی ہے کوئی باتچیت کرنے کی کوشش کی سوسل میڈیا کے جریعے جی کانٹیکٹ کرنے کے تو ہم نے کوشش نہیں کی ہم نے بہت ہی کم واسطہ رہ کرتا تھا کیونکہ انہوں نے کرشن دھرم اپنا لیا تھا تو کبھی کبھار جب کوئی سادھی بادی ہوتی تھی یا گھر پہ کوئی فنکشن اگرہ ہوا کرتا تھا تو کبھی ان کے ممی پاپا یا پروار بگر آتا تھا اور ایک دو دن رہتے تھے ہمارا بہت ہی کم ان سے واسطہ رہتا تھا کرشن دھرم اپنا لیا تھا مطلب کیسے سادھی ہوئی پہلے جو سادھی ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی پاکستان کیسے چلی گئی اس بارے میں کچھ بات بول سکیں آپ جی دیکھو کرشن کا دھرم تو ہمارے سامنے نہیں اپنایا تھا وہ آلریڈی ان کے ماں باپ نے پہلے ہی کرشن دھرم اپنا رکھا تھا پاکستان جانے کا ہم نے جو ہے میڈیا کے تیرو پولیس دوارہ ہمیں جانکاری پراب تو ہی پولیس ہمارے گھر پر آئی ماننی جو ہمارے گاؤں کے پردھان جی ہیں انہوں نے بھی ہمارے پاس بھیجی پولیس انہوں نے پوچھا کہ ایک بار ہی پتا کر کے دیکھو تو ہم نے اس میں دیکھا کر جا کر کے تو فوٹو ہم کو دیکھائی تو ہم نے فوٹو بتا کر کے ہم نے بتایا کہ ہاں یہ ہماری بانجی ہے اور اس کے بعد نے پھر اس پر جو کاربائی ہوئی وہ آپ دیکھی رہے یعنی پولیس آئی تھی آپ کے گھر پر جیسے ہی وہ جو پاسپورٹ آیا کے لیوڈ گاؤں آپ کے گاؤں کا نام آیا اس کے بعد پولیس آپ کے گھر پر آئی تھی تفتیس کرنے کے لیے جی پولیس نے ہم کو پہلے موبائل میں ایک فون دکھایا وہ فوٹو دکھائی تھی فوٹو دیکھ کر کے اس کی پہچان کری گئے تو پہچان کرنے کے بعد میں نے پہچانا اس کے بعد پھر میڈیا آئی تو میڈیا کے ثروب ہم نے ہمارے کو ملدہ سو ہوا کہ یہ ملدہ بس اس طریقے سے یہ ہوا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے مطلب آپ نے اپنی بہن کی سادھی ہندو گھر میں کی وہاں اب انجو پیدا ہوئی انجو نے کرسچن دھرم اپنایا تھا یا پھر انجو کے ماتا پیتا نے ہی کرسچن دھرم اپنا لیا تھا انجو کے مامی کی انجو کے مامی کی ریتی ہندو دھرم سے سادھی ہوئی تھی لیکن انجو کی سادھی کرسچن دھرم کے ریتی ریواست سے ہوئی تھی سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی تھی کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی یوک ہے نصر اللہ اس سے وہ سوصل میڈیا کے جر یہ ہی اس کا جان پہچان ہوا یہ تو کوئی اس کے بارے میں تو زیادہ خاص جانکاری نہیں اس کے بارے میں تو ان کے ماں باپ یا بھائی وین ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں اتنی ہمیں جانکاری نہیں ہے کیونکہ ہمارا بہت ہی کم آنا جانا رہا تھا بہت چیز بھی کمی تھی تو اس وجہ سے تین مہینے پہلے وہ آئی بھی تھی یہاں گاؤں میں شادی تھی آپ کے دھر میں کوئی اس وقت کس طریقے سے تھی وہ ہاں سادھی تھی تو آئی تھی بچے بڑیہ طریقے سے رہی کوئی ریکشن اس کا ایسا نہیں تھا کچھ ایسا لگا نہیں تھا سادھی بڑیہ سے انجوائی کی ان کے ممی پاپا بھی آئے تھے انجو بھی آئی تھی ان کے ایک بیٹی ہے ایک بیٹا وہ بھی آئے تھا ہس بینڈم کے نہیں آئے تھے انجو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سادھی میں آئی تھی کتنے دن تک رکی تھی یہاں پہ یہاں پہ یہ ایک یا دو دن رکی تھی بس اس کے بعد باپسی بیوالی چلے گئی تھی اور سب سے بات بیوہار بہت اچھے سے کر رہی تھی اس وقت کوئی پاکستان کا جکری نہیں آیا تھا جی کچھ نہیں بلکل نورمل طریقے سے ایسا ہم لوگ رہتے تھے اچھے سے بات چیت کرنا اچھے سے بات کچھ ہوئی لیکن ایسا کچھ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ پاکستان جائے گی ایسا کوئی قدم اٹھائے گی کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں تھا اب تو کافی شرمندگی محسوس ہوتے ہوگی کیونکہ جس طریقے سے پاکستان چلی گئے لگاتار میڈیا میں چل رہی ہے کبریں پاکستانی میڈیا جس طریقے سے لگاتار باتیں کر رہا ہے جی شرمندگی تو بہت ہے گاؤں کے بہت سے لوگ ہیں جو تائنہ بھی دیتے ہیں گاؤں میں صحیح سے نکل نہیں پاتے ہیں گاؤں میں بہت ہی سرم کے حساب سے رہنا پڑتا ہے اندر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی سرمناک ہار ہے کہ جو کی ایک ہندوستان سے ایک لڑکی پاکستان میں جا کر کے سادھی کرتی ہے اور سادھی کرنے کے بعد میں پھر یہ بھی کہتی ہے نیچ کے دوارہ کی ہمیں یہاں پر سرکچت ہیں پاکستان والے بھی کہتے ہیں کہ لڑکی ہمارے آئی ہے مہمان کے طور پر ہمارے لیے انڈیا سے آئی ہے تو ہمارے لیے مہمان کے طور پر یہاں پر ہے ہمارے لئے سرمناک یہ ہی ہے کہ ہندوستان کے لئے اس لڑکی نے جو یہ قدم اٹھایا ہندوستان کے لئے بہت ہی زیادہ سرمناک بات ہے انجو کے پاپا نے کہا ہے کہ انجو سنکی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی یہ تو میرے قیال سے ہم سے زیادہ بیٹھے ان کے ماں باپ کوئی پتا ہوگا ہے کہ سنکی ہے کس دماغ کی ہے ہمارے پاس تو بہت وہ چھوٹے پن سے رہی اس کے بعد ہم کو بھی گاؤں میں آ کے پانچ یا چھ سال ہوئی ہے اس سے پہلے جو ان کے نانا نانی بغیرہ ہیں جو ماما مامی بغیرہ ہیں جو ان کے رہتے تھے وہ لیڈی ان کو زیادہ جانکاری ہے ہم تو وہ جانکاری بتا رہے ہیں جو ہم کو پرابت ہوئی ہے جو جتنا ہم کو پتا ہے مجھے ایک بات بتائیے جس طریقے سے انجو اپنے دونوں بچوں کے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے بینا اپنے پتی کو ڈائیووز دیئے ہوئے بینا طلاق دیئے ہوئے چلی گئی پاکستان وہاں نسول اللہ سے اب سادھی کرنے کی بات اس کی سامنے آ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے کیوں وہ اپنے بچوں کو محبت نہیں کرتی تھی کیا اگر وہ محبت کرتی تو یہ قدم اٹھاتی کیوں اپنے ہسمنٹ کو چھوڑا اپنے بچوں کو چھوڑا اپنے ماں باپ کے اوپر ایک ایسا دھبا لگا کے گئی ہے تو یہ قدم اٹھاتی کیوں اگر یہ اتنا یہ سوچتی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے ہسمنٹ کا کیا ہوگا تو یہی ہے جو بھی ہے آپ کے لئے ہم تو یہ ہمارا لاشٹ آج انٹرویو ہے اس کے بعد میں کوئی انٹرویو نہیں دوں گا کیونکہ سرم آتی ہم کو بھی تو یہ ہمارا ہی لاشٹ انٹرویو ہے اس کے بعد میں جو بھی کوئی آئے گا ہمارے طرف سے نہ ہے بالکل تو کافی زیادہ دکھی ہیں روسنال جی اور لورڈ روسنال جی کا صاف صاف یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کا آخری انٹرویو ہے کیونکہ جس طریقی کا کرتے انجو نے کیا ہے اپنے بچوں کو اپنے پتی کو اپنے ماتا پتا کو سب کو چھوڑ کر دھوکہ دے کر وہ پاکستان چلی گئی اور آپ جس طریقے سے پاکستان سے خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ نسول اللہ سے شادی کر رہی ہے بقائدے پاکستانی میڈیا میں اس کے حوالے سے وہ تصویریں بھی نکل کر آ رہی ہے پری ویڈنگ شوٹ کا اور ڈرون کیمرے کے جریعے شوٹ اور کا تو وہ سب تصویریں دیکھ کے روسنال جی اس وقت کافی زیادہ آہت ہے اور یہ صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد وہ کسی میڈیا چینل سے بات بھی نہیں کریں گے اس باوت کیونکہ انجو کو لے کر کافی زیادہ سرمیندگی ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ دیش کے لیے کافی زیادہ سرمیندگی کی یہ بات ہے جیسے ہی انجو کے پاکستان جانے کی خبر آئی تھی سب سے پہلے پولیس نے اگر کسی سے سمپرک کیا تو وینے پرطاپ سنگھ سے کیا وینے پرطاپ سنگھ دراصل کیلور گاؤں کے پردھان پرتینی دھی ہیں میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہم ان سے باتچیت کریں گے اور انجو کا ننیال اسی گاؤں میں ہے انجو نے یہی پر پڑھائی کی ہے شروعاتی دور میں اور فیلحال انجو کی جو خبریں آ رہی ہیں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کہ انجو وہاں پر نسول اللہ سے سادھی کریں سیدھے اب سب ہی معاملوں پر ہم لگاتار ان سے باتچیت کریں گے یہ بتائیے سب سے پہلے تو جو وہ پاسپورٹ کی تصویریں آئی تھی آپ کے گاؤں کا نام نیچے لکھا ہوا تھا اس کے بعد پولیس نے آپ سے سمپرک کیا اور کیا ہوا تھا اس دوران جو کتوال آپ کے گھر پہ آئے ہیں آپ سے سمپرک کیا کہا تھا سب سے پہلے انہوں نے یہاں کے چونکہ تھانا پرواری نے مجھے فون کر کے بتایا پردھان جی جو ہے اس اس طریقے کی انجو نام کی لڑکی جو ہے کیلور لکھا ہے اس میں اور جو ہے پاکستان چلی گئے تو میں نے تھانا پرواری سے کہا کہ نام سے پتا کرنا بڑا کٹھن کام ہے پھر بھی لگاتار تین گھنٹے کے پریاس میں ہم لوگ لگاتار پریاس کرتے ہیں انجو نام کی جتنی لڑکی گاؤں میں تھی ان کے گھر بالوں کو فون کرنا وہاں بات کرنا کتنے لوگ گاؤں سے باہر رہ رہے ہیں کیونکہ میرے گاؤں میں کافی ان راجوں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں جانکاری کرنے کے بعد پتا چلا کہ الور میں جو ہے ایک پروار ہمارے گاؤں کا رہتا تھا تو ان کے کتنے پریوار ہیں آپ کے گاؤں میں کتنے ووٹر لسٹ کے حساب سے کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں سترہ سو تیتیس بوٹنگ ہے چونکہ ہمارے ان راجوں میں بھی بہت لوگ رہ رہے ہیں میرے گاؤں کے تو برطمان میں بیدھائی باپو نگر سے میرے گاؤں کے ہی ہیں وہاں بھی دو ڈھائشوں مکان کی قریب بنی ہوئے ہیں کافی سنکیہ ہمارے گاؤں سے جو ہے باہر روزگاری تلاس میں گئے ہیں تو آپ کو جانکاری ملی کہ الور میں انجو رہتی ہے الور میں انجو کے بارے میں نہیں الور میں ایک ہمارے سماج کے لوگ وہاں رہتے تھے جو آپ کی سلسلی میں وہاں کام کرتے تھے تو میں نے کہا کہ ان کے گھر والوں کو پتہ کرو کہ الور میں میرے گاؤں کا کون رہتا تھا تو جیسی میں نے ان کو تھانا پرباریس کا پھوٹو بھیجو پھوٹو ساتھ میں نے جیسی گاؤں میں بھیجا تو پھوٹو سے جو ہے پڑوشی نے بتا دیا یہ پھلا وقت کی بھانجی ہے وہ چونکہ یہیں گاؤں میں رہی ہے پڑی ہے کافی سالوں تک یہاں رہی ہے اس کے بعد ان کے پتہ نے جا کے وہاں شادی کر دی اور بتاتے ہیں ان کے گھر والوں نے بتایا کشن دھرمن کے ماتا جی پتہ جی نے پہلے ہی اپنا لیا تھا اب اس کی سادھی کس ریبات سے ہوئی یہ مجھے جانکاری نہیں ہے یہاں بتاتے شروع بات میں تھوڑی سن کی ٹائپ کی تھی اس لیے جو ہے شروعاتی پڑھائی جو ہے انجو نے یہیں سے گاؤں سے ہی کی ہوئی ہے ککچھا آٹھوی تک کی پڑھائی کی ہوئی ہے تو اس دولان کیا اس کے جو کلاسمنٹ تھے اور آپ کی بھاکی گاؤں والے کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ سے تو لگاتار بات چیت کیوں کہ آپ نے تفتیز بھی کیا بیدھیال ہے چکی ان کے بھگل میں ہی ہے کنیا پراتھو کی دیالہ ہے ان کے بھگل میں ہی ہے وہ جب بھگل میں کوئی بچہ پڑھتا ہے تو لوگوں کو اگل بھگل والوں کو سب پتا رہتا ہے سن کی ٹائپ کی تھی جو ماناتا تھا وہ کرتی تھی اسی لیے اس کے ماتا پتاری انہی حال میں اسی لیے چھوڑ رکھا تھا کہ شاید جو ہے شدھار ہو جائے لیکن درباق کی بات ہے کہ شننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان چلی گئی میڈیا والوں نے ایک بات کہی ہے میں نے دیکھا ہے چینل والوں سے وہ کہتے ہیں پیار یہ پیار نہیں ہے آپ اپنے پانچ سال کی لڑکے کو گیرہ سال کی بیٹیا کو روٹے بلکتے کسی گیر بکتی کے ساتھ چلے جانا دیش کو سرمسار کرنا اور لوگ کہتے ہیں یہ پیار ہے ہم پیار نہیں مانتے لوگوں کی بھاسا میں ہو سکتا ہے پیار ہو پر میں یہ پیار نہیں ہے یہ تو اپراد ہے اب اسے دیش میں اپراد کی سجا کیا ہوگی یہ سرکار تیہ کرے گی ہم لوگ جو کہہ سکتے ہیں وہ سچا یہ پیار کیسے ہو سکتا ہے پانچ سال کے بچے کو تین دن سے میڈیا اس کے پتا کو اس کے بچوں کو گھیرے ہوئے ہیں بھوجن پانی نشیب نہیں ہو بچے کی گیرہ سال کی بٹکہ کے اوپر کیا بیٹی ہوگی لوگ کہہ رہے ہیں پیار ہے پیار میں سیماوں کا بندن نہیں دے گئے جاتا مجھے سیما بندن ہی نہیں ہے یہ پیار سب اس میں ہٹا دینا ہی بہتر ہوگا یہ شڑینت ہے اور شڑینت کے تحت اس کو جانا پلاننگ کے تحت اس کو پہنچنا اور بچوں کو چھوڑ کے جانا یا دورواغ پونڈا اب آپ کے اس کی پتا جی سے اس کے پتی سے کوئی بات چیت ہوئی میری ان سے بات نہیں ہوئی چونکہ ان کا جو چچیرے یہاں نانا اور ماما رہتے ہیں وہ میرے یہاں سمپرک میں رہتے ہیں اور ان نے جو سب کچھ بتایا ہے چونکہ ان کے لیئر ماما جو ہیں وہ بھی الور میں ہی تھے برتوان میں جب جہ گھٹنا ہوئی تو وہ وہاں ہی تھے ایک ماما ان کے لہار ایم پی میں میونہ کے پاس وہاں رہتے ہیں ان کی نانی یہاں موجودی میں تھی نانی امامی ہم لوگ گئے تھے میڈیا بھی وہاں گئی تھی اور ہم پولس کے ساتھ گئے تھے پوری جہاں جو ہے پہلے شروع آپ جانتے ہو تھوڑا سا بھی پڑھ لکھ لوگ موبیل چلا لیتے ہیں اب کس کی دوستی کیسے ہوئی دوستی کرنا غلط بات نہیں آپ دوستی کے معنی نہیں سمجھ پائے اور دوستی کرنے والا بھی مجھے لگتا ٹھیک نہیں ہے کسی بچے کو آپ اس پیار کی سجا دیکھ جا رہے ہو کہ رہے ہم پیار کر رہے پری 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 سجا مل جائے دیش کو سرمسار کیا گاؤں کو سرمسار کیا میرے گاؤں کو بدنام کر دیا آپ کی سچھا یہاں ہوئی تو آپ اچھا کام کرتے تو مجھے لگتا کہ آپ اپنے بچے کو روتے بھلکتے چھوڑ کر دوسری سیوہ میں چلے گئے پاکستان جانے والے لوگ خاص کر مہلائیں خود ہی پتا ہوگا کتنے سرچت ہیں وہاں پاکستان جانے کے بعد آپ کو سیپ سرچت ہیں آپ کو دھرمت و مجبوری میں وہاں قبول کرنا بھارت آنا ہم نہیں لگتا کہ آپ ساران سے بھارت آ سکتے ہیں تو کافی دکھ ہیں بینے پرطاب سنگ جی کیلور گاؤں کے پردھان 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 دی ہیں اور ان کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ کوئی مہلہ یا لڑکی اس طرح سے پاکستان جا تو سکتی لیکن پاکستان سے واپس آ نہیں پائے گی کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کو لے کر لگاتار چرچائیں ہوتی ہیں اور دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو بچوں کو چھوڑ کر دو بچوں کو چھوڑ کر اپنے پتی کو چھوڑ کر وہ نسول اللہ کا پاس پاکستان چلے گئی ہے یہ بھی نجام کے ساتھ محمد کمار سنگھ نیوزیٹ انڈیا